اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گرین چلی ساؤس کی ریسپی شیئر کروں گی مارکٹ سے جو ملتا ہے بوٹل میں بلکل ویسی میں نے بنایا تھا اس کے لئے میں نے آپ پہ ہاف کے جی چلیز لے لی ہیں ان کا فلیور تھوڑا مائلڈ ہوتا ہے اس طرح جو بھڑی شیپ کی ہوتی ہیں آپ نے بھی یہ استعمال کرنی ہے اگر آپ کے پاس یہ نئی اویلیبل ہیں تو آپ ڈی سیٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا گرلک لے لی ہے گرلک کو آپ نے پیل کر لینا ہے اور چلیز کو چاپ کر لینا ہے پریشر ککر میں میں نے اویل زیرا اور گرلک ڈالے ہیں ان تینوں چیزوں کو سوٹے کرنے ہیں آنچ میری لوٹو میڈیم ہے اس کے بعد میں نے چلیز چاپ کی تھی وہ میں ڈال رہیوں کپس میں دیکھیں تو پانچ کپ بنتی ہیں اس کے ساتھ میں تھوڑا سا سرکا ڈالوں گی کوک کرتے ہوئے کیونکہ جب ہم اس کو کوک کریں گے تو اس کے اندر وینیگر کا تھوڑا سا ذائقہ آ جائے گا اس کے لئے بھی ریزو کو چھوٹا گئے اور گلانے کے لئے میں تھوڑا سا پانی استعمال کریں ہوں ڈیٹھ کا پانیاں پہ استعمال کیے ہیں یہاں پہ میں ون ٹیبل سپون نمک بھی ڈالوں گی آپ اپنی مرضی سے آپ کو جتنا چاہیے آپ اتنا ڈال لیں اس کے بعد ان کو مکس کرنے کے بعد میں ان کو پریشر کوک کرنے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو کوک کروں گے پریشر کوک کرنے کیونکہ وہ جلدی کوک ہو جاتی ہیں اس کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ کچھ اس طرح کی ہو جائیں گی ان کو آپ نے اچھے سے گرائن کر لینا ہے فائن پیسٹ بنا لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں سرکار ڈالنا ہے میں یہاں پہ ون کپ ڈال رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ کھٹا چاہیے تو آپ تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں ویسے ون کا پناک تھا یہاں مجھے نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈال لیا اس کے بعد آپ نے اس کو کوک کرنے اور اس کی کنسسٹنسی چیک کرنی ہے کہ آپ کو کتنا تھک چاہیے مجھے یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ تھک چاہیے تھا جتنی چٹنی کی کنسسٹنسی ہوتی ہے تو میں نے ہاں پہ تھوڑا سی کونسٹار سلری بنا کے پانی میں کونسٹار تھوڑا سا ملا کے وہ میں نے ڈالیا ایک منٹ کے بعد میں نے دوبارہ چیک کی ہے اس کو ایک پیرچ پہ ڈال کے آپ نے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کرنا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی کنسسٹنسی ہے اس کی تو یہ کنسسٹنسی اناف تھی میرے لیے تو میں نے اتنا ہی بنایا اب یہ ریڈیس کے بعد آپ اس کو ریفریجریٹر میں سٹور کر سکتے ہیں یا پھر فریز بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو فریز کیا ہوئے میری نیشنز میں میں اکثر یوز کرتی ہوں ای ہوپ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں اور دونٹ فگیٹ تو سبسکرائب میر چینل اللہ حافظ